فیصل مسجد پاکستان کے در الحکومت اسلام آباد میں ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا احزاز حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر 1976 کو رکھا گیا اور تکمیل 1987 میں ہوئی 1966 میں سہودی فرماروہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اپنے دورہ اسلامباد میں فیصل مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا تھا 1979 میں ایک بین القوامی مقابلہ منقت کریا گیا جس میں سترہ ممالک کے ترتالیس مائر فنی تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے چار روزہ مباحثہ کے بعد ترکی کے ویدت دلوکے کا پیش کردہ نمونہ منتخب کیا گیا سعودی حکومت کی مدد سے دس لاکھ سعودی ریال کی لاغت سے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شہرہ 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسم کر دی گئی مسجد کا تعمیراتی کام 1960 میں مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی بین القوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی سابق صدر پاکستان جرنل محمد زیاؤلہ کا مظہر فیصل مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب واقع ہے فیصل مسجد پانچ ہزار مربع میٹر پر مویت ہے اور بیرونی حصہ کو شامل کر کے اس میں بھیک وقت تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور برسیر کی سب سے بڑی مسجد ہے فن تعمیر جدید ہے لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے جو ایک بڑا تکونی خیمے اور چار میناروں پر مشتمل ہے روایتی مسجد کے نمونوں سے مختلف اس میں کوئی گمبت نہیں ہے اور ایک خیمہ کی طرح مرکزی عبادت کا کو چار میناروں کے ذریعے سہارا دیا گیا ہے مینار ترکی فن تعمیر کے عقاس ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں باریک ہیں مسجد کے اندرونی مرکزی حصہ میں ایک بڑا برکی فانوس نصب ہے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطات سادکین نے مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو فن خطاتی کا عظیم شہکار ہیں مسجد کا فن تعمیر ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی ترکی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے فیصل مسجد اسلام آباد شہر کے اختتام پر مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے